روک دو تلوار ورنہ کجا آجائے گی آج اس جنگ میں ساری مخلوقیں خدا آجائے گی اور منتظر ہے جنت جنت میں چلے آوہ حسین منتظر ہے جنت جنت میں چلے آوہ حسین ورنہ جنت خود چل کے کربلا آ جائے گی پیارے دوستو السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں عرفانی ورلڈ یوٹیوب چینل اور میں ہوں محمد عرفان جھارکن دوستو آج کا بیڈیو پھر سے دوستو کربلا والوں کے لئے آج کا بیڈیو بالخصوص حضرت عباس کے اوپر ہے دوستو تو تمام سہیدہ نے کربلا کو سلام کرتے ہوئے آج کے بیڈیو کا آغاز کرتے ہیں دوستو اسی سے کہ وفا کو ناج ہے جن پر انہیں عباس کہتے ہیں وفا کو ناج ہے جن پر انہیں عباس کہتے ہیں لگے جو سانیے ہائدر انہیں عباس کہتے ہیں اور علم پتھر پہ جو گرائے انہیں کہتے ہیں سب ہائدر علم پانی پہ جو گاڑے انہیں عباس کہتے ہیں وہ عباس علمدار جن کے وفا پر وفا کو بھی ناج ہے وہ عباس علمدار جب تھانا ہے کہ میں پانی اٹھا کر رہوں گا تو بائیس ہجار کے یزیدی لسکر کو چیدتے ہوئے نہر فرہات تک پہنچ جانے والا وہ ہائدر کلال حضرت عباس آج انہی کے اوپر آج کے یہ بیڈیو ہے دوستو تو سرو سے لے کر انت تک اس ویڈیو کو دیکھیں اور ساتھ ساتھ دوستو اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے دوستو تو چینل کو کر لیجئے سبسکرائب ساتھ ساتھ بیل کے بٹن کو آن کر دیں اور آل نوٹیفکیشن کے آپسن کو دبالے دوستو حضرت عباس کے بہادری کا حضرت عباس کی طاقت کا ثانی لانا بڑا مسکل ہے دوستو اسی لیے تو حضرت عباس کو ثانیہ ہائدر کہا جاتا ہے کہ وفا کو ناج ہے جن پر انہیں عباس کہتے ہیں لگے جو ثانیہ خیدر انہیں عباس کہتے ہیں دوستو جب بالی سکینہ سسکیا لیتے ہوئے حضرت عباس کے بارگاہ میں آتی ہے اور کہتی ہے کہ چچا سب کے پاس میں گئی لیکن پانی کوئی لا نہیں رہا ہے اور میں جانتی ہوں کہ آپ کے پاس جو کوئی آتا ہے فریادی وہ واپس لوٹ کر نہیں جاتا ہے تو چچا پانی بھائی اسگر بھی پیاسا ہے اور میں بھی پیاسا ہوں چچا پانی چاہیے دوستو اتنا سننا تھا کہ حضرت عباس تڑپ جاتے ہیں اور تڑپنے کے بعد دوستو روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ سکینہ سے مسکی جا لیتے ہیں ٹانگتے ہیں اور پھر حضرت امام حسین پاک کے پاس ازازت کے لیے جاتے ہیں اپنے بھائی سے ازازت طلب کرتے ہیں پہلے تو دوستو حضرت عباس کو جنگ میں اتنی زلدین نہیں اتارنا چاہتے تھے امام حسین پاک لیکن دوستو جب بات ہو رہی تھی امام حسین پاک اور حضرت عباس کی کہ وہاں بالی سکینہ آ جاتی ہے اور وہاں آنے کے بعد پھر سے پانی کے طلب کرتی ہے اس پر حضرت عباس امام حسین پاک کو کہتے ہیں کہ بھائی جان ہم اور آپ تو سمجھ سکتے ہیں لیکن بچے کیسے سمجھیں گے اور ان کو کیسے سمجھایا جائے بہتر یہی ہوگا کہ آپ ہمیں اجاجت دے دے بہر قیب دوستو امام حسین پاک نے اجاجت دے دیا عباس علم بردار کو نہر فرہاد میں جانے کی جنگ میں جانے کی پانی لانے کی اب دوستو اسی لئے کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ اللہ اللہ کربلا کے جنگ میں پیاسا حسین تھا اللہ اللہ کربلا کے جنگ میں پیاسا حسین تھا اور کوسر کے ساقی کا نوازہ حسین تھا دوستو عجی جانے ملتِ اسلامیان جنگ کے نانا کے دست سے کوسر نکلتے ہیں جن کے نانا آپ کوسر پلائیں گے ان کا نوازہ اور ان کے آل کا یہ عالم ہے دوستو کہ پیاسا کس طریقے سے رکھا گیا بیٹھے بٹھائے کیسے ستایا گیا کیسے گردن پہ کھنجر چلایا گیا اور دھوکے سے کوفہ بولایا گیا بہر قیب دوستو عباس علم بردار اب مسکی جا لیتے ہیں اور گھوڑے کو چابک لگاتے ہیں اور اس یزیدی کوفی لسکر جرار کے طرف دوڑ لگا دیتے ہیں دوستو بتانے والوں نے کیا خوب لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ جب عباس میدان میں اترے ہیں تو کوفی لسکر میں بھگدر سا مچ گیا ہے چونکہ دوستو سیر خدا حائدر قرار اسداللہ کی طاقت حضرت عباس کے اندر میں تھی حائدر قرار کی طرح دکھنے والے حضرت عباس جب میدان میں اترے ہیں دوستو کوفیوں کا میں بھگدر مچ گیا ہے اور جب حائدر قرار کے لال جب اسداللہ کے لال نے یہ ٹھانا ہے کہ فرحاد تک پہنچ کے رہیں گے تو پھر کسی مائی کے لال میں وہ دم نہیں تھی کہ حضرت عباس کو وہ روک دیتے جو بھی کوفی سامنے آ رہا ہے گاجر مولی کی طرح کٹتا جا رہا ہے اور انت میں دوستو حضرت عباس نے وہاں تک پہنچ گیا جہاں نہر فرحاد بہ رہی تھی نہر فرحاد میں جانے کے بعد مسکیجے میں پانی اٹھاتے ہیں بھرتے ہیں دوستو کانہے میں ٹانگتے ہیں پانی کو اور اس کے بعد مٹھی پہ پانی اٹھاتے ہیں اور اٹھانے کے بعد ان کو پیاس یاد آ جاتی ہے کربلا کے جو ان کے ساتھ تھے ان کی پیاس یاد آ جاتی ہے بالی سکینہ کی پیاس یاد آ جاتی ہے چاہتے تو اسی وقت حضرت عباس پانی پی لیتے لیکن دوستو پانی کو بھی کیا تڑ پایا ہے علی کے لال نے دوستو دیکھنا ہے تو اس منجر کو یاد کریں کئی دنوں کا پیاسا ہے لیکن پانی کو اپنے ہاتھوں میں لینے کے بعد پھر نہر فرہاد میں ڈال دیتے ہیں ایک کترہ بھی پانی حضرت عباس نہیں پیتے ہیں بلکہ پانی کو اٹھانے کے بعد نہر فرہاد میں ڈال دیتے ہیں مسکیجہ بھرتے ہیں اور وہاں سے پلٹنا چاہتے ہیں اب جیسے ہی پلٹتے ہیں دوستو کہ کوفیوں نے اب یہ تھانہ ہے کہ حضرت عباس کے سامنے سے اگر کوئی وار کرے تو کوئی ٹک نہیں سکتا ہے حیدر کررار کے سامنے کوئی تنہا ٹک نہیں سکتا ہے تو دوستو جو لین تھے جو وہاں پر یزیدیوں کے کمانڈر تھے انہوں نے کہا کہ آمنے سامنے سے جنگ نہیں کر پاؤگے اگر ان کو مارنا ہے تو پھر گھیر کر مارو اور ایک ساتھ تیر شلاؤ پھر کیا تھا دوستو کوفیوں نے ایک ساتھ تیر کی بوچھار کر دیا ہے ایک ساتھ جب تیر آتا ہے تیر کو مارتے جا رہے ہیں کئی تیر حضرت عباس کے اوپر پڑتے ہیں دوستو ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ ایک تیر ایسا آتا ہے کہ حضرت عباس کا ایک طرف کا باجو کٹ کر جمین پر گر جاتا ہے دوسرا تیر بھی ایک بار ایسا آتا ہے دوستو دوسرا باجو بھی کٹ کر جمین پر گر جاتا ہے اب حضرت عباس کے دونوں باجو کٹ چکے ہیں لیکن عباس حضرت عباس کے ججبہ کو سلام حضرت عباس کے قوت کو سلام دوستو دونوں باجو کٹ چکے ہیں اب کیا ہے کہ حضرت عباس نے مسکیجے کو اپنے موہ میں دبا لیا ہے آگے بڑھنا چاہا ہے کہ اب پھر سے لسکر جرار نے چھیک کر چاروں طرف سے تیر کے بوچھار کر دیا ہے حضرت عباس چلاتے جا رہے ہیں لیکن دوستو اسی وقت ایک ایسا تیر بھی آتا ہے دوستو جو مسکیجے کو چیرتا ہوا باہر نکل جاتا ہے اور جب مسکیجے کو چیرتا ہوا وہ تیر باہر نکل جاتا ہے وہ نہر فرہاد کی سارے پانی وہ دہکتے دست میں وہ ریت میں گر جاتا ہے اور جب گر جاتا ہے تو ایک طریقے سے آہ نکل آتا ہے کہ سکینہ میری بچی میں نے آپ کو جو وعدہ کیا تھا وہ پانی میں نہیں پلا سکا بہر قیب دوستو حضرت عباس کے اوپر چاروں طرف سے کوپیوں نے تیر کے بوچھار کر دیا بھالوں کی بوچھار کر دیا اور ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ حضرت عباس اپنے گھوڑے سے جمین پر گرتے ہیں حیدر کے لال گھوڑے سے جمین پر گرتے ہیں وہ حیدر کے لال جمین پر گرتے ہیں وہ امام حسین پاک کا چہیتہ بھائی وہ امام حسین پاک کا دولارہ جب چمین پہ گرتے ہیں اور گرنے کے بعد دوستو ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ جام سہادت کو وہ پی لیتے ہیں اور اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں لیکن دوستو حضرت عباس کے بہادوری کو حضرت عباس کی سجاعت کو حضرت عباس کی قوت کو دنیا جمانہ آج تک یاد کرتے رہتی ہے اور اسی لئے تو کسی نے کیا خوب کہا تھا دوستو کہ وفا کو ناج ہے جن پر انہیں عباس کہتے ہیں وفا کو ناج ہے جن پر انہیں عباس کہتے ہیں لگے جو ثانی حیدر انہیں عباس کہتے ہیں اور پتھر پہ جو گاڑے علم انہیں کہتے ہیں سب حیدر پانی پہ جو گاڑے علم انہیں عباس کہتے ہیں شکریہ یاہو دین